موسیقی ویلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش حامدید کہتے ہیں آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں برین ٹیومر کے حوالے سے اور ہمیں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمیر سوہیل صاحب جو کہ نیورو سرجن ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک تو ڈسکس کر رہے تھے کہ سر کے درد کا برین ٹیومر سے ریلیشن لیکن بیچ میں ہماری بات خواہل ہے ایترام کالر روویر میسیس گووین صاحبہ کا سوال آگیا تھا میں جاؤں گا پہلے ان کے جواب دی دیں پہلے دوبارہ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی موہ میں جلن رہتی ہے تین سال سے اور اس کے لیے انہوں نے گیسٹرنٹرولوجسٹ فیملی فیزیشن ڈینٹس سب کو دکھا دی ہے اب وہ نیورو فیزیشن کے واز گئی ہیں انہوں نے ایک دوہ دی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا ہوا ہے وہ دوہ مناسب ہے دینا یہ جو دوہ کھا رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی نیوروپیتک ٹائپ کا ان کا پین ہے اب یہ دوائیں جو ہے اصل میں چونکہ انٹی بائیٹک یا سمپل پین کلر نہیں ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا وقت لیتی ہیں تقریباً تین سے چھے مہنے تک ان کو کھانا چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا ایک ایمار آئی بھی کرانا چاہیے دماغ کا ٹھیک ہے ایمار آئی جو ہے وہ بہتی مطلب سیف ہے اور اسے جو ہے بہت ساری چیزیں ڈیاگنوز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے دوہ کنٹینیو کریں میسیس گوویند کیونکہ یہ جو دوائیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو موہ ہے اور زبان ہے ادھر جو ٹیس بٹس ہیں اس میں ایک دوہ بھی مختلف نرفز ہوتی ہیں کوئی لکھ یہ رہا ہے کہ آپ کو نیوروپیتھی ہے اور نیوروپیتھی کے لئے جو دوہ دی ہے وہ بلکل صحیح دوہ دی گئی ہے لیکن یہ دوہ تھوڑا سا دیر سے اثر کرتی ہیں کنسسٹینٹلی دوہ کو فالو کریں اور اگر تب بھی افاخر نہ پڑے تو ایسا ڈاکس نے فرمایا کہ ایک ایمار آئی ضرور کروا لی جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سہتیاب کرے سر کے درد کی بات ہو رہی تھی کہ عام سر کے درد میں عموما جو مائگرین سے کلسٹر ہیڈیک اسٹریس ایڈیک ایٹنشن ایڈیک جس کو کہتے ہیں اس کے اور جو برین ٹیومر کا درد ہوتا ہے کیا فرق ہے آپ نے بتایا صبح ایک تو درد ہوتا ہے ایک تو صبح درد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں الٹیمیتلی آ سکتی ہے ٹھیک ہے مائگرین کا ہیڈیک ایک تو یہ کہ بڑے خاص کوئی ایک مدب کسی ایک سائٹ پہ ہوتا ہے یا تو مدب رائٹ پہ یا لیفٹ پہ اور یہ بڑا اپیسوڈک ہوتا ہے ہر تین مہینے پہ چار مہینے پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے دو تین دن چار دن چلتا ہے اور کچھ خاص چیزوں سے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سن لائٹ سے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو آم لائٹ سے ہوتا ہے شور شرابے سے ہوتا ہے لیکن جو برین ٹیومر کا جو درد ہے سر کا وہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا وہ خود بخش شروع ہوتا ہے اور مشکل سے وہ اس کو آرام آتا ہے دوائیں لے کے دمائیں لے کے وہ تھوڑا بہت وقتی طور پر کم ہو جاتا ہے لیکن ایک مریض آپ سے زاکست ضرور کہے گا کہ مجھے اسے ایسا رہی ہے کہ کسی وقت میں یہ محسوس کروں کہ درد مجھے بالکل نہیں ہے یہ مطلب چوبیس گھنٹے رہتا ہے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ رہتا ہے درد میں کمی آسکتی ہے اور دوسرے یہ کہ اس کا دورانیاں ہیں وہ کم ہوتا ہے لوگوں کو دو مہنے یا دیر مہنے اس سے زیادہ کا درد وہ لے کے ہسپیٹل نہیں آتی اس سے زیادہ دیر وہ انتظار نہیں کر سکتے جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو اگنور بھی کرے تو ایک سے دو مہنے کے اندر ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے جب ڈاکٹر اس کی بات سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اسے یا سیٹسکین کرانا چاہیے یا امارائی کرانا چاہیے ایک اور کالر ہیں ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون سا بات کریں کہاں سے موسیٰ رضا بات کروں کراچی سے میں بات کروں جی کیسے آپ ٹھیک ہیں بس ٹھیک آؤں میں اس وقت ہمیں سر میں جھٹکے آ رہے ہیں موسیٰ صاحب ایک قطعہ خلامی معاف ٹی وی کو والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کی آواز بہت کلے آ رہا ہے ٹی وی کو والیوم بند کر دوں جناب تو میں آپ سے بتانے چاہ رہا ہوں کہ میرا سر میں جھٹکے آتے ہیں چھ سات بجے سے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے ہیں تو ایمار آئی ریپورٹ یہ ہے کہ دیارار ایب نارمل سگنل ان بائی لیٹر بیسل گینگ لیا اور پیری بینٹرکولر ریجن موس پرابلی ریپریزنس ایریاز آف اسکیمک انفریکشن ان وائٹ میٹر اسکیمک انفریکشن اسکیمک انفریکشن ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ کیا پرابلم ہے کیا اپیلپسی ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری سکسٹی ایٹ ہے سکسٹی ایٹ ایٹ یہ بتائیے کہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہو میں ڈیابیٹک پیشنٹ ہے یہ جھٹکے کتنے عرصے سے شروع ہوئے ہیں آپ کو یہ چار پانچ سال سے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی تکلیف ہے آپ کو لیکن بیچ میں ذرا صحیح ہو گئے تھے کنٹرول ہو گئے تھے لیکن اب سے شروع ہو گئے اور کوئی آپ کو تکلیف ہے اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ ماؤں میں کوئی کمزوری بولنے میں تکلیف نہیں نہیں کوئی بولنے میں کمزوری نہیں ہاتھ پیلے میں کوئی کمزوری نہیں کچھ پوچھنا چاہیے نہ شیورنگ ہے نہ پارکنسن تو مجھے نظر جاتی گلاس پکڑتا ہوں تو آرام سے پکڑتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں نہیں اسکیمک انفرکشن آئے ہم آتا ہوں گے اسکیمک انفرکشن کیا ہوتا ہے جی ڈاکس ساب کچھ پوچھنا چاہیں گے جی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایمارائی آپ نے کب کروایا ہے ایمارائی تو میں نے کافی پہلے کرایا تھا اسی میں یہ نکل آیا تھا اندازن کتنے سال پہلے کیونکہ آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ جو سر کی جھٹکے ہیں یہ آپ کو تقریباً پانچ سے چھ سال سے ہیں چھ سال سے تو نہیں پانچ سال سے ہیں ایمارائی بھی میں نے پانچ سال پہلے کرایا تھا اچھا اچھا یعنی بس ایک سوال میں آپ سے اور پوچھوں گا کہ درد شروع ہونے سے کتنے عرصے بعد اپنے ایمارائی کرایا تھا درد بارد نہیں ہوتا ہے جی سر میں کوئی درد نہیں ہوتا ہے کہیں باڈی وڈی میں درد نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس یہ اچانک جو ہے نا سر میرا جو ہے نا involuntary movement شروع ہو جاتا ہے جرکنگ یا شیکنگ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہ from left to right اور جانا as I am saying no اوگے آپ کو بچپنے میں یا اس سے پہلے کبھی جھٹکے تو نہیں نہیں کبھی نہیں کبھی بھی نہیں ہوا ہے اسموکنگ کرتے ہیں آپ نہیں کبھی我就 ہوتا ہے نہیں کبھی نہیں anska کیا چاہے یہ بتائیں کہ آپ کے جسم کی کسی حصے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کیا بعد ذات ہاتھ خاص طور پہ انگلیاں نم نس کا کوئی نم نس کا کوئی کم زوری نہیں کوئی نم نس کا وہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا موسیٰ صاحب ابھی ڈسکس کرتے ہیں اسکیمک انفرکشن یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں اسو جانے چھوٹے سے بریکوں میں ساتھ رہیے گا